السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خصوصاً دنیا بھر میں جو بیماری فیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے آپ کی آپ کے گھر والوں کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرماؤے سامعین اس ویڈیو میں حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں ہماری اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں حضرت خیزر علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس دعا کے ذریعے کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہمارے میمبرز کو کچھ دکتیں پیش آ رہی ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو یہ دعا عربی میں چاہیے جو ہندی جانتے ہیں ان کو یہ دعا ہندی میں چاہیے تو عربی والوں کو وہ دعا عربی میں نہیں مل رہی ہندی والوں کو نہیں مل رہی تو سوچا کہ ایک ویڈیو بناوں اور اس میں وہ دعا اپلوڈ کر دوں جس میں عربی میں بھی ہو اور ہندی میں بھی ہو تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو واقعی یہ بہت زبردست دعا ہے جن جن لوگوں نے اس دعا کو عمل میں لایا ہے اللہ نے اس دعا کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچایا ہے بہت بہترین دعا ہے کیسی بھی پریشانی ہو کیسی بھی مشکلات ہو اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو عافیت کے ساتھ دور کر دیں گے ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ دور کر دیں گے بہت بہترین دعا ہے اس کو تین تین مرتبہ پڑھا کرے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم تین مرتبہ صبح میں اور تین مرتبہ شام میں یا جس وقت تک کوئی مشکل پیش آ رہی ہو کسی بھی کام میں آپ کے گھر کا کام ہو آپ کے دکان کا کام ہو آپ کی فیکٹری کا کام ہو آفیس کا کام ہو کوئی گورنمنٹ کا کام ہو جس میں کوئی دقت اور پریشانی پیش آ رہی ہو اس دعا کو آپ پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اور جو بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گے تو یہ دعا سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے وہاں سے دیکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان دعا ہے بہت ہی سمپل دعا ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے عربی میں بھی وہ دعا یہاں سکرین پر لکھ دی ہے اور اسی طریقے سے ہندی میں بھی لکھ دی ہے تاکہ ہندی والوں کو بھی پریشانی نہ ہو اور عربی والوں کو بھی پریشانی نہ ہو اب دیکھئے اسکرین پر یہ دعا آپ کو دکھائی جا رہی ہے دعا میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے تاکہ یاد ہو جائے اور آسانی ہو جائے یاد کرنے میں دعا یہ ہے یا لطیفم بخلقی یا علیمم بخلقی یا خبیرم بخلقی التف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر اسی طریقے سے ہندی میں بھی یہ سکرین پر بتائی جا رہی ہے اس کو بھی پڑھ رہا ہوں یا لطیفم بخلقی یا علیمم بخلقی یا خبیرم بخلقی لطاقہ سے آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی جو جو بھی پریشانیاں ہیں آفیت کے ساتھ ان پریشانیوں کو دور فرمائیں جو بھی مشکلات ہے اللہ آفیت کے ساتھ ان مشکلات کو دور فرمائیں اور ہر ایک کے لئے آفیت کا خیر کا معاملہ فرمائیں